محترم ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے اللہ پاک نے گدا بنا دیا اور اللہ نے اسے یہ سزا کیوں دی یہ کہانی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب کسی سفر میں جا رہے تھے وہ جو سفر تیہ کر رہے تھے وہ بہت لمبا تھا اور چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گئے ہر طرف پہلے ہی اندھیرہ تھا ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور آدمی پریشان ہو گیا کہ رات کے اس اندھیرے میں وہ جنگل میں کہاں جائے گا چلتے چلتے اس نے ایک جھومپڑی دیکھی اور جھومپڑی کے باہر کھڑا ہو کر پکارنے لگا کہ میں مسافر ہوں رات بہت ہو چکی ہے بھوکا پیاسا ہوں آگے سفر نہیں کر سکتا اگر ممکن ہو تو مجھے یہی رات گزارنی چاہیے اس مسافر کی آواز سن کر ایک بڑی عورت جھومپڑی سے باہر نکلی بڑی عورت باہر نکلی اور مسافر سے کہا بیٹا اندر آؤ مسافر اندر چلا گیا اس جھومپڑی میں اس کی ایک بہو بھی تھی مسافر جھومپڑی کے اندر گیا اور بولا اممہ میں مسافر ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دے بڑیہ نے کہا بیٹا کھانا نہیں ہے ہم خود دو دن سے بھوکے ہیں مسافر یہ سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا تم دو دن سے بھوکے ہو تاجب کی بات ہے کہ تم اس جنگل میں ہو آپ اس جنگل میں کیسے گزارا کر رہے ہیں بڑی عورت نے کہا بیٹا جب بھی کوئی مسافر آتا ہے تو ہم پر ترس کھاتا ہے اور ہمیں اناج وغیرہ یا کھانے پینے کی کوئی چیز دیتا ہے جس سے ہم زندہ رہتے ہیں وہ مسافر اس جھومپڑی کے باہر ایک درخت تھا وہ اس کے نیچے جا کر سو گیا رات کو اس نے ایک عجیب سی آواز سنی جس نے اسے خوف زدہ کر دیا آواز میں بہت درد تھا یوں لگتا تھا جیسے کوئی جانور بڑی تکلیف میں ہو جیسے کوئی گدھا بڑی تکلیف میں رو رہا ہو اور ساری رات اس آواز نے اسے سونے نہیں دیا صبح ہوئی وہ اٹھا اور اس سمت چل پڑا جس طرف سے آواز آ رہی تھی تھوڑی دور جانے کے بعد اسے ایک قبر نظر آئی اس نے دیکھا کہ قبر آدھی پھٹی ہوئی ہے وہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک لاش تھی جس کا آدھا جسم گدھے کا تھا اور آدھا جسم انسان کا وہ رات بھر چیختا اور روتا رہا یہی آواز اسے پریشان کرتی رہی تھی یہ منظر دیکھ کر وہ در گیا اور اس جھونپری میں واپس آیا اور آواز دی اس کی آواز سن کر ایک عورت باہر نکلی مسافر کو پریشان دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے پریشان کیوں ہو اس نے سارا واقعہ خاتون کو بتایا مسافر نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے اس نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جس کی اسے دنیا میں اتنی بڑی سزا ملی اگر آپ جانتے ہیں تو براہ کرم مجھے اس بارے میں بتائیں عورت نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ جو بھی ہے اسے خود پر چھوڑ دو مسافر نے بار بار اسرار کیا لیکن آخر کار اسے عورت کو بتانا پڑا کہا جس کی قبر تم نے دیکھی ہے وہ کوئی اور نہیں میرا شہر ہے رات جو بڑی عورت آپ کو جھومپڑی میں لے کر آئی تھی وہ اس کی ماں تھی میرا شہر ہمیشہ اپنی ماں کا نافرمان تھا میرا شہر ایک بدکار شخص تھا اور دن رات غلط کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں اسے سمجھاتی تھی اور اس کے سمجھانے کے بعد میرا شہر ہمیشہ اس کی ماں کے ساتھ بتمیزی کرتا تھا اور اسے ہمیشہ کہتا تھا کہ تم ہمیشہ گدے کی طرح چیختی رہتی ہو جب بھی وہ کوئی غلط کام کرتا جب وہ گھر آتا تو اسے روکتی وہ ہمیشہ کہتا تھا تم نے گدے کی طرح چیختنا شروع کر دیا ہے ایک دن اس کی ماں اس پر بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی اللہ تمہیں بھی گدہ بنا دے پھر کچھ دنوں کے بعد میرے شہر کا انتقال ہو گیا جب لوگوں نے اسے قبر میں دفن کیا تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کا آدھا حصہ گدے کا اور باقی آدھا جسم انسان کا بنا دیا یہ اس وقت کا دن ہے آج کا دن ہے وہ دن رات یوں ہی چیختا رہتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا ہے تاکہ ایسے بچے کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے تمام عمال کا بدلہ روک کر رکھتا ہے اور اس کی سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کرتا ہے لیکن جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کرے گا اس کی سزا و جزا اسی دنیا میں دی جائے گی دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی کی سزا زندگی میں ہی آنے لگتی ہے موت سے پہلے موت کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کو والدین کی نافرمانی کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور اس کی تظلیل کرے تو اس کو کیا سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں اس بدبخت کو دنیا میں چھ سزا دوں گا پہلی سزا اس کی عمر کم کرنے کی ہوگی دوسری سزا یہ ہوگی کہ مخلوق کے دل میں اس کے لئے نفرت پیدا کی جائے اور تیسری سزا جب میں اس کو اولاد دوں گا تو نافرمان اولاد دوں گا جو اس کی بھی نافرمانی کرتی رہے گی چوتھی سزا جب وہ مرے گا اس کی قبر میں جہنم کی آگ کی کھڑکی کھول دکھ جائے گی پانچھیں سزا اس کو آخرت میں سزا تو ملے گی اس کو دنیا میں بھی زلیل اور رسوہ کر دوں گا اور والدین کے نافرمان کو قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو والدین کے نافرمان کو جہنم میں ایسا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ اس کی آواز جنت میں سنائی دے گی اور وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ آواز کس کی ہے تو فرشتے اس کو بتائیں گے کہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنے والدین کی دنیا میں نافرمانی کیا کرتے تھے ان کو زلیل اور رسوہ کیا کرتے تھے استغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کا فرما بردار بنائے آمین